ہماری زمین ایسے عجیب و غریب مقامات سے بھری پڑی ہے جنہیں دیکھ کر ان کی اصل حقیقت معلوم کرنا انتہائی مشکل کام ہے جی ہاں ہماری زمین پر ایسے کئی ناقابل یقین جگہ موجود ہیں جن پر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دس ایسے ہی مقامات کے بارے میں بتائیں گے جنہیں سپر سمارٹ سائنٹیسٹ جدید ترین ٹکنالوجی کے باوجود ایکسپلین نہیں کار پا رہے چلیے سب سے پہلے ہم رخ کرتے ہیں سعودی عربیہ کا دوستو دنیا بھر میں قدرت نے عجیب و غریب مظاہر سے انسان کو حیران کیا ہوا ہے دنیا کے مختلف ممالک میں ایسی ہی عجیب و غریب شکل و صورت کی ہزار چٹانے ہیں قدرت نے سعودی عرب کو بھی کئی اقسام کے قدرتی مناظر سے مالا مال کر رکھا ہے ایک طرف جہاں سہرا ہے تو دوسری جانب نخلستان کے خوبصورت مناظر اور عجیب و غریب چٹانے آنے والوں کی توجہ اپنی جانب مبزول کروا لیتی ہیں آج ایسی ہی ایک چٹان کا ذکر آپ کے سامنے کریں گے جس کا نام ہے النسلہ راک فارمیشن جو تیمہ نخلستان میں واقع ہے یہ چٹانے قدرت کی خوبصورتی اور طاقت کا بہترین نمونہ ہیں اور اپنی منفرد ساخت سے سائنس کی دنیا کو چکرا کر رکھ دیا ہے ایک درست اور بلکل ناممکن توازن برقرار رکھتے ہوئے یہ قدرتی چٹان کی تشکیل کسی اور ہی دنیا کی لگتی ہے لیکن دونوں چٹانوں کے درمیان ایک شگاف ہے چھوٹی چٹان بائیں جانب اور بڑی چٹان دائیں جانب ہے اس چٹان پر قدیم دور کے تاریخی ناکوش ہیں جو لگ بگ تین ہزار برس پرانے ہیں ان پر جانوروں پرندوں اور مختلف شکل و صورت کے رینگنے والے جانوروں کی تصاویر نقش ہیں اس چٹان کو النسلہ کا نام دیا گیا ہے کیونکہ اسے دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ چٹان کو درمیان سے کسی لیزر یا تیز دھار آلے کی مدد سے انتہائی ماہرانہ انداز میں کٹا گیا ہے چٹان کی عجیب و غریب انداز میں ہونے والی کٹائی کے حوالے سے پریسٹن یونیورسٹی کے ماہر جیولوجسٹ چیلی رویس کا اندازہ ہے کہ بہت ممکن ہے کہ لاکھوں سال قبل یہ چٹان مکمل ہو اور اس کے کسی گھڑے میں پانی جمع ہو گیا ہو جو موسم سرما میں جم کر برف میں تبدیل ہو گیا بعد ازا برف پگلنے پر پانی چٹان کے کسی دراد میں گرنے سے اس میں معمولی سی دراد پڑ گئی ہو پانی اور برف کا یہ عمل صدیوں پر محیط رہا ہو اور بلاخر اس نے موجودہ صورت اختیار کر لی ہو جو اب ہمارے سامنے ہے لیکن ان کے مطابق صاحب کا تہذیبوں کا مشاہدہ کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ انسان نے پرانے دور میں سادہ تری نوزاروں سے جس طرح چٹانوں کو مصفر کیا اور ان پر نقش و نگار بنائے تو یہ بھی ممکن ہے کہ اس چٹان کی تقسیم بھی اس دور کے انسانوں کا کارنامہ ہو تاہم اس کے بارے میں حتمی فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے چھ میٹر اونچی اور نو میٹر چوڑی اس چٹان کے متعلق کافی کہانیاں مشہور ہیں بعض لوگوں کا دعویٰ ہے کہ یہ چٹانے پہلے ایک ہی تھی آسمانی بجلی گرنے کی وجہ سے شکاہ پڑے ہوں گے تو کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ چٹانوں کے درمیان کٹاؤ ان میں مادنیات کی وجہ سے پڑا ہے تیسرا دعویٰ بڑا عجیب ہے اس کا کہنا ہے کہ یہی وہ چٹان ہے جس سے سالح علیہ السلام کی اونکنی برامد ہوئی تھی جو چیز اسے اور بھی دلکش بناتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دونوں حصے چھوٹے پتھروں پر بلکل بیلنس ہیں جو گریوٹی اور عقل دونوں کی مخافت کرتے ہیں لیکن دنیا میں یہ چٹان اتنی درستگی کے ساتھ دو حصوں میں کیسے بٹ گئی آپ کو کون سی وضاحت زیادہ صحیح لگتی ہے بارساک پلیٹو کزاکستان یہ جگہ کزاکستان کے پرسرار بارساک پلیٹو کے دل میں واقعہ ایک ایسا پرسرار علاقہ ہے جہاں وقت بظاہر رک جاتا ہے مقامی لوگ اسے ایک بدشگون علاقہ کے نام سے پکارتے ہیں جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا یہ نام کزاکی کہانیوں کے ان لوگوں کی وجہ سے ملا ہے جو وہاں گئے تھے اور وقت کے ہیر پھیر یا ایلین کی وجہ سے سالوں بعد بھی واپس نہیں آئے اور اگر آپ پوچھیں لوگ وہاں جاتے ہیں اور کبھی واپس نہیں آتے اس کی صحیح وجہ کیا ہے تو یقین کریں دنیا میں کوئی بھی شخص اس جگہ کی پرسراریت کو حل نہیں کر سکا یہ ڈراؤنی جگہ جسے بارسا کلمس بھی کہا جاتا ہے کبھی بہیرہ ارال میں ایک جزیرہ ہوا کرتا تھا لیکن قدرتی تبدیلیوں کی وجہ سے یہ سوپ کر کزاکستان میں سطح مرتفع بن گیا ایک اور دلچسپ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ کچھ لوگ اس سطح مرتفع میں رات گزارنے کے بعد نیلے ہو گئے تھے دوستو اس جگہ کے بارے میں ایک اور چونکا دینے والی بات بھی آپ کو بتاتا چلو وہاں ایک قبرستان ہے جس میں بالکل نئی قبریں ہیں لیکن وہاں کون دفن ہے اور اس خالی جزیرے پر قبریں کون بنا رہا ہے ان سوالوں کا جواب آج تک کوئی نہیں دے سکا لیکن اگر کوئی آپ کو وہاں رات گزارنے کے لیے لاکھوں روپے کی پیشکش کرے تو کیا آپ وہاں جائیں گے ساتھ میں یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ ایک عجیب جگہ ہے جہاں واپس آنے کی کوئی زمانت نہیں ہے دوستو نمبر تین پہ ہے بربر کیوز جو کہ انڈیا میں واقع ہے بربر کیوز اتنی قدیم ہے کہ ان کا تعلق اس وقت ہے جب ڈائنوسار بھی پیدا نہیں ہوئے تھے وہ کچھ انتہائی مذہبی لوگوں کے لیے ایک خاص مقام تھے جو ہندوستان میں بہت پہلے سے رہتے تھے یہ گار صرف ایک گار نہیں ہے وہ ایسے جادوی کمروں کی مانند ہیں جو سخت پتھروں سے بنے ہوئے ہیں لیکن کوئی بھی نہیں جانتا کہ قدیم کاریگروں نے یہ کیسے بنائے ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس ایک انتہائی خفیہ تدبیر تھی جو انہوں نے کبھی کسی کو نہیں بتائی اور گاروں کے اندر کی دیواروں پر یہ ڈرائنگ اور نشانیاں ہیں جو ایک کوڑ کی طرح ہیں سائنسدان اب بھی یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا کیا مطلب ہے جو لوگ وہاں رہتے تھے عجیب ایکاس روزہ رکھنے اور بغیر کپڑوں کے گھومنے جیسی سخت چیزوں کی پریکٹس کرتے تھے اور بغیر کوئی نوٹ چھوڑے غائب ہو جاتے تھے لہٰذا یہ گاریں ایک بڑی پوری سرار کتاب کی طرح ہیں جو آپ کو حیرت اور تصور کی اس حالت میں لاتی ہیں جہاں سوال زیادہ اور جواب کم ہیں نمبر فور پہ ہے کینیو کرسٹیلز دوستو کولمبیا میں ایک ایسا دریاء ہے جسے لیکویڈ رینبو یا پانچ رنگوں کا دریاء کہا جاتا ہے کینیو کرسٹیلز ایک قدرتی عجوبہ ہے جو حیرت کو جنم دیتا ہے یہ غیر معمولی دریاء پیلے، سبز، نیلے، سیاہ اور خاص طور پر متحرک سرخ رنگوں کا ایک مسہور کنک کینوس بناتا ہے لیکن یہ دریاء بہتی ہوئی کوسے قضا میں کیسے تبدیل ہوتا ہے سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ان کے پاس اس دلکش ڈسپلی کے پیچھے ایک وجہ ہے رنگوں کی کسرت رائن کلوکرز کلیوی جیرہ نامی پودوں کی کسرت کی وجہ سے ہے جو دریاء کے کنارے پر موجود چٹانوں پر پروان چڑھتے ہیں ان پودوں کے رنگ سورج کی روشنی اور پانی کی سطح میں تغیرات کے ساتھ بدلتے ہیں جس سے رنگوں کا ایک متحرک اور ہمیشہ بدلتا ہوا کینوس بنتا ہے واقعی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ رنگین شو صرف اس دریاء میں ہوتا ہے ہمارے سیارے پر کہیں اور نہیں کیوں؟ کیونکہ کینیو کریسٹیلز ادھر کی ہارٹ سپوٹ کی طرح ہے جہاں انڈیز کے پہاڑ اور ارینکو بیسن سے ملتے ہیں جگہوں کا یہ خاص ملاب اسے کچھ واقعی منفرد پودوں اور جانوروں کا گھر بنا دیتا ہے لہٰذا جب آپ کینیو کریسٹیلز دیکھیں گے یاد رکھیں کہ یہ صرف ایک دریاء نہیں ہے یہ فطرت کی اپنی پینٹنگ ہے ایک کوسے قضاء کا دریاء ہے جو واقعی منفرد اور بےمثال ہے نمبر فائیو کاواجین لیک انڈونیزیا دوستو انڈونیزیا میں ایک خاص جگہ ہے جسے کاواجین کہا جاتا ہے آتش فشان کے اندر ایک جھیل ہے جو پوری سرار اور خوفناک بھی ہے دنیا کی سب سے بڑی تضابی جھیل جس کا ایسڈک لیول آپ کی گاڑی کی بیٹری کے ایسڈ سے بھی کم ہے مطلب 0.5 لیکن کوواجین کے بارے میں یہ واحد ڈرونی چیز نہیں ہے اس جھیل کا یہ خوفناک فیروزی رنگ ہے اور سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ یہ آتش فشان سے بہت سی تحلیل شدہ دھاتوں کی وجہ سے ہے بات یہاں ختم نہیں ہوتی رات کے وقت جھیل کے گز نیلی آگ جلتی ہے اندھیرے کو روشن کرتی ہے یہ جادوی نیلی آگ آتش فشان سے نکلنے والی سلفر والی گیسوں کی وجہ سے ہوتی ہے ان میں سے کچھ گیسیں مایا سلفر میں بدل جاتی ہیں جو نیلے لاوے کی طرح روشن اور بہتی ہیں یہ اتنا گرم ہے کہ یہ دھات کو پگھلا سکتا ہے یہ ایک ایسی ناقابل یقین چیز ہے جس کا نظارہ آپ کو دنیا میں کہیں اور نہیں ملے گا دوستو نیو یارٹ میں ایک خوبصورت لیکن عجیب جگہ ہے جہاں آگ اور پانی ایک ساتھ رکس کرتے ہیں اگر کبھی آپ اس جادوی نظارے کو دیکھ رہے ہوں تو اس کا تجسس آپ کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا اور ماہرین اسے دیکھ کر اپنا سر کھ جانے لگ جائیں گے یہ جگہ جسے ایٹرنل فلیم فال کہا جاتا ہے کوئی اہم آبشار نہیں ہے یہ ایک ایسا تماشا ہے جو اتنا ہی پرسرار ہے جتنا کہ شاندار آپ قریب سے دیکھیں اور آپ کو کچھ دلچسپ نظر آئے گا اس عبدی شولے کو جلانے کے لیے کوئی لکڑی نہیں ہے تو اس آبشار کی لازوال آگ کے پیچھے راز کیا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں چیزیں واقع دلچسپ ہو جاتی ہیں لوگ ہر طرح کے خیالات لے کر آتے ہیں لیکن اصل سورس اور شولے کو ہوا دینے والی گیس ابھی تاکہ ایک معمہ بنی ہوئی ہے سائنس دانوں نے اپنا ہومورک کیا ہے اور انہیں جو کچھ ملا وہ یہ ہے کہ گیس زیادہ تر میتھین ہے جس میں ایتھین، روپین اور بیوٹین کا چھڑکاؤ ہے خیال کیا جاتا ہے کہ یہ لاکھوں سالوں سے زیر زمین گہرائی میں رکھے ہوئے نامیاتی مادے کے ایک انتہائی قدیم زخیرے کی وجہ سے جل رہی ہے اور ایک سائنسی عجوبہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ جگہ داستانوں اور کہانیوں کا مرکز بھی ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شولے کا محول روحانی اور غیر معمولی ہے آبشار کے قریب وقت کی چالوں، بھوتوں کے نظارے اور دیگر عجیب و غریب واقعات کی کہانیاں ہیں چاہے آپ قدرتی سفر، سائنسی اسرار یا سوفیانہ مہم جوئی میں ہوں ایٹرنل فلیم فالز ایک ایسی جگہ ہے جو یقینی طور پر دیکھنے کے قابل ہے کون جانتا ہے آپ اس عبدی شولے کے پیچھے کے رازوں سے پردہ اٹھا سکتے ہیں یا اس کی کچھ سوفیانہ کہانیوں سے ٹھوکر کھا سکتے ہیں نوروے جو اپنی تھنڈ اور عجیب و غریب روشنیوں کی وجہ سے مشہور ہے نوروے کے ایک پرسکون قصبے ہیسڈیلن میں کوئی عجیب چیز آسمان کو روشن کر رہی ہے ستاروں کی بجائے لوگ سینکڑوں پرسرار روشنیوں کو دیکھتے ہیں جن میں سے کچھ کاروں جتنی بڑی ہیں رات کے آسمان میں واضح طور پر چمکتی ہیں یہ روشنیاں کسی اصول کی پیروی نہیں کرتی ہیں وہ رینڈم لی کبھی بھی چمکنا سٹارٹ کر دیتی ہیں اور پھر ان کا یہ شوک کئی گھنٹے چلتا رہتا ہے اب یہ عجیب و غریب روشنیاں جن کو ہیسڈیلن لائٹس کہا جاتا ہے اتنی عام نہیں ہیں جتنی پہلے تھی لیکن وہ اب بھی دکھائی دیتی ہیں اس روشنی کے ڈسپلی کی وجہ کیا ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ یونیورسل لائٹس یا پیزو الیکٹریسٹی ہو سکتی ہے جبکہ کچھ لوگ ان کو آئینائیسٹ گیسوں کا مجموعہ کہتے ہیں بات یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی نظریہ یقینی طور پر ثابت نہیں ہوا ہے نمبر ایٹ جس نے پیدل سفر کرنے والوں اور سائنسدانوں دونوں کو ایک عرصہ دراز سے حیران کر رکھا ہے ڈیول کیٹل فال یہاں جھیل سپیڈیر کے شمالی ساحل کے قریب دریائے برولے کے ساتھ واقعی کچھ عجیب ہوتا ہے یہ دریائے پتھریلے حصے میں تقسیم ہو جاتا ہے ایک طرف پانی ایک عام آبشار کی طرح دس پھر پتھر کی ڈھلوان سے نیچے بہتا ہے لیکن دوسری طرف ایسا کچھ نہیں وہاں پانی ایک گہرے سراخ میں غائب ہو جاتا ہے اور پھر کبھی کسی کو نظر نہیں آتا اب آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ وہ پانی کہاں جاتا ہے طویل عرصے تک کسی کو کوئی راز نہیں مل سکا اس میسٹری کو حل کرنے کے لیے لوگوں نے ہر طرح کی چیزوں کو سراخ میں پھینکنے کی کوشش کی پنگ پانگ بالز ڈائی جی پیس ٹریکرز یہاں تک کے لکڑی کے بڑے بڑے ٹکڑے عجیب بات یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی کبھی جھیل میں یا کہیں اور نظر نہیں آیا ایسا لگتا تھا جیسے پانی کسی جادوی پورٹل میں جا رہا ہو نمبر نائن کرسٹلز کیو میکسیکو میکسیکو نائکہ کے قریب پہاڑوں کے نیچے سائنس فکشن فلم کی طرح کرسٹلز کے گار سے باہر ایک جادوی جگہ ہے سال دو ہزار میں دو کانکنوں کی طرف سے حادثاتی طور پر دریافت ہونے والی اس خوبصورت اور ذہن پر جادو کرنے والی گار سفید کرسٹلز تقریبا 49 فٹ لمبے اور 3 فٹ چوڑے دیر زمین جگہ کو ہر طرف سے سجاتے ہیں جو ایک مسہور کن تماشا بناتے ہیں یہ کرسٹل فارمیشنز جو کہ نیوکلیشن نامی عمل کے ذریعے پیدا ہوتی ہیں اگرچہ سائنسدان ان کرسٹلز کی نیشن امار کو گار کے اندر موجود منرلز سے برپور پانی سے منصوب کرتے ہیں لیکن جب ان کے بڑے سائز کی بات آتی ہے تو اسرار مزید گہرا ہو جاتا ہے زیادہ تر کرسٹل دھانچے کے برقس جو اتنے بڑے طولوں عرض تک نہیں پہنچ پاتے نائکہ گار میں کرسٹل معمول کی خلاف ورزی کرتے ہیں جہاں تک کہ قریبی گاروں کے کرسٹل بھی جو اس مادنی پانی سے بنتے ہیں اس گار کے کرسٹل کے سائز کے قریب بھی نہیں پہنچ پاتے نمبر ٹین ڈیرن کیو انڈر گراؤنڈ سٹی ٹرکی ترکی کے قلب میں ایک ایسا عجوبہ ہے جس نے سائنس دانوں کو بہت لمبے عرصے سے حیران کر رکھا ہے ڈیرن کیو ایک زیر زمین شہر جو میسٹری میں لپٹا ہوا ہے اس میسٹری نے صدیوں تاکہ خفیہ پناہ گاہ کے طور پر کام کیا اپنی دم توڑ دینے والی پیچیدگی کے ساتھ لوگوں کو حملوں سے محفوظ رکھا کہا جاتا ہے کہ اس تاریخی اور پوری سرار 18 منطلہ کمپلیکس کو اناتولی باشندوں نے بنایا تھا آتش پشام پھٹنے کے بعد پہاڑیوں میں خودی ہوئی راک کی ایک پوری سرار تہ جس کو ٹف کہتے ہیں یہ نرم اور خودی ہوئی چٹان زیر زمین شہکار کا کینوس بن گئی جیسا کہ محققین نے اس کی گہرائیوں کا مطالعہ کیا انہوں نے مختلف چیمبرز کی ایک پوری سیریز ریاض کی جس میں کچن، باتھروم، رہائش، کھانا سٹور کرنے کے کمرے شراب کھانے، گھرجہ گر، سکول اور یہاں تک کے ہتھیاروں کے زخیرہ کرنے کے کمرے ڈھونڈ لیے ناظرین کرام یہ ایک ایسا زیر زمین کمپلیکس تھا جو کبھی بھی کسی بیرونی حملہ آور کے حملے کی صورت میں بیس ہزار لوگوں کو نہ صرف پناہ دیتا بلکہ ان کی رہائش کی ہر سہولت بھی مہیا کرتا دوستو یہ تھی آج کی دس ایسی جگہیں جن کے رازوں سے ابھی تک پردہ نہیں اٹھ سکا آپ کو کون سی جگہ سب سے عجیب اور منفرد لگی کومنٹ کر کے بتائیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں